بائیک پر رہتے تھے لیکن آج کاروں پر آ چکے ہیں سمجھیں میری بات یہ بھی جو گاڑی آپ کو نظر آئے گی یہ بھی دیکھئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنگر سٹیشن کو پر کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم بیک میں نے اولوگ آہم سرد امام سوودی ریبیل سے میں جس علاقے میں رہتا ہوں جہاں میرا روم ہے اس ٹاؤن میں بہت سارے بائیک رائٹ رہتے ہیں بائیک رائٹر تو کیا رائٹ کار رائٹ رہتے ہیں بائیک رائٹر تو رہتے ہی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر کار پر بھی رائٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو آج دکھاؤں گا یہاں پر کہ جو ہمارے پاکستانی بائی زیادہ تر ہمارے سوودی ریبیل کے اندر پائی بائیک رائٹر میں کار رائٹ میں پاکستانی ہی آ رہے ہیں جو کہ اب جس میں گلی میں جا رہا ہوں سارے مطلب زیادہ تر رائٹ کا ہی کام کرتے ہیں اور کار رائٹ ہیں ان کے پاس کار رائٹ ہے اور یہ اچھے خاصے پیسے بھی کمارے ہیں یہ نہیں کہ بھائی پیسے نہیں کمارے ہیں اگر پیسے نہیں کماتے تو کبھی نہیں یہاں پر رہیں کبھی بھی نہ رہیں ان کے پاس کاریں نہیں ہوتیں یہ بائیک پر رہتے تھے اور آج بائیک پر رہتے تھے لیکن آج کاروں پر آ چکے ہیں سمجھیں میری بات یہ بھی جو گاڑی آپ کو نظر آئے گی یہ بھی دیکھئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنگر سٹیشن کو پر کام کرتے ہیں اسی طریقے بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں کہ بائیک ریڈر کا کام کرتے ہیں کیونکہ پہلے بائیک ریڈر ملتی ہے پھر اس کے بعد ایکسپلٹ ہو جاتے ہیں کچھ جانتے ہیں پھر لیسنس بنواتے ہیں کار کا پھر آ جاتے ہیں یہ کار کے اوپر پھر میں اسی طریقے ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی جو کہ اس کے مندر بھی آپ دیکھئے یہ بھی بگز دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہنگر سٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں بائیک ریڈر کا تو بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر آ کر کام کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اور یہاں پر اچھا خاصا کام یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے انگر سٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں بہت سارے یعنی ایک دو نہیں تین نہیں چار نہیں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر آگر کام کر رہے ہیں اور بائیک رائیڈ میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی اسی طریقے یہ بھی گاڑی دیکھیں اسی میں بھی بائیک رائیڈر والا ہی کام کرتا ہے جو ہینگر سٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں جو ان کو آپ گاڑییں مل چکی ہیں اور یہ گاڑیوں کو اوپر کام کرتے ہیں سزوکی گاڑی چھوٹی ان کو ملی ہے اور یہ اسی پر ہی اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں کیونکہ ان کو رائیڈ تھوڑی لمبی ملتی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بائیک رائیڈر کا ہی کام ہوا جاتا ہے میں کیونکہ اکثر اوقات یہاں پر بائیک رائیڈر لیکن ابھی یہ کمپنی جو سٹارٹ ہوئی ہے اس کمپنی نے ان کو گاڑیاں دی ہیں اور یہ گاڑیوں پر اب کام سٹارٹ کر دیا ہے ہینگر سٹیشن کا کام کرتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بکس یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں میں آپ کو یہاں پر دس سے زائد گاڑیاں دکھا سکتا ہوں جو کہ رائیڈ کا ہی کام کرتے ہیں رائیڈ کا کام توٹل اس کے بعد ایک اور ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جو یہاں پر بھی رائیڈ کا ہی کام ہو رہے دیکھ رہی ہے بکس یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ میں ابھی دس سے زائد گاڑیاں وہ حقیقتاً دکھا سکتا ہوں جو کہ ہمارے پاکستانی بھائی ابھی کام کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آنے والی ایک ویڈیو میں اچھے طریقے سے پرپور انداز سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک انٹرویو جو کہ ہمارے بھائی پاکستانی یہاں پر کس طرح کام کرتے ہیں اور کتنے پیسے کماتے ہیں اور کتنی مطلب ڈلیوری ایک دن میں ان کو دینی ہوتی ہیں اور مہینے میں کتنے ڈلیوری انہیں کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہینگر سٹیشن والے ہیں بھائی یہ بکس دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گاڑیوں کے اندر کاروں کے اندر ہی بکس رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر گام کرتے ہیں سفدیری بیعہ کے اندر اور اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں بھائی جو ان کی مطلب ڈلیوری ہوتی ہے ایک دن کے اندر پوری کرنی اس کے بعد وہ کل ملاک ٹوٹل مہینے کی جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے بعد جتنی بھی ان کی ایوریج نکلتی ہے ساڑھے تین سو ہے چار سو ہے ساڑھے چار سو ہے لیکن اب بھی جو پاکستان میں سے بھائی آ رہے ہیں ان کو زیادہ ٹارگٹ پتایا جا رہا ہے ساڑھے چار سو کی رائیڈ ان کو بھائی ساڑھے چار سو رائیڈ آپ نے مکمل کرنی ہوتی ہے لیکن بھائی جن اتنی جلدی مکمل نہیں ہوتی اس میں بھی ٹیم لگتا ہے کوئی اتنی جلدی یہ کام نہیں ختم ہونے والا تو یہاں پر بھی یہ بھی آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاکستانی بھائی یہ ہم پر کام کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ویلوگ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے یا اگر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہے ضرور ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ